کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حیث کے ایام میں اپنی بی بی سے ریلیشن بنائے جمع کے علاوہ ریلیشن کے علاوہ تمام چیزیں جائز اور درست ہیں یہ شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی عورت سے حیث کی حالت میں یا اس کے پیچھے کے حصے میں کیا ہے ریلیشن بنائے اور جمع کرے چوتھا معاملہ آتا ہے قرآن پڑھنے کا کہ کیا حیث کے ایام میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے اصل قیدہ آپ کے ذہنوں نہ چاہیے اصل قیدہ یہ کہ رات و دن کے کسی بھی حصے میں عورت کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا جاؤں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ شف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بات قال اللہ تعالیٰ في كلامه العظیم اعوذ باللہ السمعی لعیم من الشیطان الرجیم ویسکنونک عن المحیب اللہ تعالیٰ وعلم أنتم ملاقو ومشر المؤمنين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك العلم الحكيم سورة وقرہ سے دو آیات آیت نمبر دو سو بائیس اور دو سو تیس یہ آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں تلاوت کی گئی ہیں اللہ رب العالمين کی توصیق سے ہمارا ان دونوں آیات کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ رب العالمین سے اس پر عمل کی توصیق مانگیں گے پچھلی جو آیات ہمارا پڑھائے ہیں ان میں یتیموں کا دکر ہوا اور مشرقین کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس بارے میں ایک وکر ہوا اب ایک تیسری اہم اور بنیادی چیز جو حیث سے متعلق ہے اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تفصیل میں جاتے ہیں وَيسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْدِ اور لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک قسم کی گندگی ہے تکلیف ہے فَاتَذِرُ النِّسَا فِي الْمَحِيْدِ تو حیث کے ایام میں عورتوں سے دور رہو الگ تلگ رہو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّا حَتَّى يَتْهُم عورتوں ان سے قریب نہ ہو یہاں تک کی وہ پاک ہو جائیں فَاِذَا تَطَوْحَرْنَا فَاَتُوْهُمْنَ مِنْحَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهِ تو جب وہ پاک ہو جائیں تو تم وہی سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکم دیا ہے یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے تمہاری بیبیاں تمہاری کھیٹیاں ہیں تم جہاں سے چاہو اپنے کھیٹیوں میں آؤ اور اپنے لئے وقدمو لئے انفسکم اور اپنے لئے جمع کرو نیک آمال اکٹھا کرو وَاتَّقُ اللَّهَ مَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوبُ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہو اور جان لو کہ تم اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ آپ ایمان والوں سے خوش کبری سنا دیجئے یہ دو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکام حید بیان فرمائے ہیں حید کے احکام بیان فرمائے ہیں اور چونکہ ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر ڈیپینڈ ہے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے روزہ رکھنا نہیں رکھنا ہے تواف کرنا نہیں کرنا ہے ریلیشن بنایا جا سکتا نہیں بنایا جا سکتا ہے کئی اہم چیزوں کا تعلق اسی سے ہے اس وجہ سے اس معاملے میں مکمل جانکاری ہونا غروری ہے کیا ان ایام میں عورتوں سے بلکل الگ تھلگ ہو جائے جائے گا جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ بلکل ان کو الگ کر دیتے تھے گھر سے ہی نکال دیتے تھے بھر گھر کے باہر کسی کمرے میں ان کو سیل کر دیتے پیٹ کر دیتے تھے یا یہ مراد ہے اس سے کہ آپ ان کے ساتھ رہن سکتے ہیں لیکن جمع اور ہمستری منع ہے ان دنوں میں ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لئے کیا ہے نیازہ ضروری ہے کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس معاملے کے اندر کئی طرح سے گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور چونکہ بغیر سیکھے ویل ماتا نہیں ہیں اور لوگ شرم و حیاء کی وجہ سے اس طرح کے سوالات نہیں کرتے ہیں اور پھر وہ کیا ہے طرح طرح کی گمراہیوں میں مقتلع ہوتے ہیں جیسے خود کس زمانے پہلے کی بات ہے بلکل نئے جونے کی شادی ہوئی تھی دونوں کپس یہی پر تھے تو وہ بیوی کا خیال یہ تھا کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جھما کرنا بنا ہے اس لئے رات اور دن دونوں حصوں میں وہ اپنے شوہر کو اپنے سے قریب نہیں آنے دیتے تھے اس کے پاس یہ علم تھا کہ رمضان میں بیوی کے پاس آنا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے روکا اور مرا کیا ہے شوہر کافی پریشان نہ آنے نہیں شادی ہوئی تھی اس کی کسی طریقے سے ایک وقت گزر جانے کے بعد اس نے یہ حمد دھٹائی کی وہ سوال یہ کرنے میں کامیاب ہوا تو بھی اس کو میں نے بتایا کہ دیکھئے سورہ بقرہ کی آیات کے اندر واضح طور پر آپ کو یہ حکامات موجود ہیں جو ممانعت ہے وہ حالت سوم میں ہے رمضان میں نہیں حالت سوم میں ہے روزے کی حالت میں یہ منع کیا گیا ہے نہ یہ کہ یہ رمضان میں منع کیا گیا ہے اسی لیے افطار سے لے کر کے سہری تک کا وقت پورا انسان آزاد ہے کھانا پینا ہر چیز اس کے لیے تو اس وقت پر نادا ہوا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو لوگ سوال نہیں کرتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں تو بہت ساری جگہوں پر کیا ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہوں گے یہ جو آیت نازل ہوئی کیوں صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اس کی وجہ یہ ہے ایک انسی ممالک رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں روایت صحیح مسلم میں 302 میں اور اسی طریقے سے سنن ابو دعود میں نسی میں ابن عمدہ وغیرہ میں موجود ہیں کہ یہودیوں کیا معاملہ یہ تھا کہ جب عورت ایام میں ہو جاتی منسز میں ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیتے تھے خلاص اب اس کے ساتھ ایک دستر خان پر نہیں ہو کھانا پینا بند اور نہ ہی ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے خلاص اپنے کمرے میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے الگ ان کو رکھ کر دیتے تھے کھانا پینا بھی نہیں اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں اور گھر بھی ان کا الگ کر دیتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ کے نبی سلام سے پوچھا کہ اگر عورت حیث کی حالت میں ہو تو تین چیزوں سے رکھا جائے گا تو اللہ عرب العالمین نے کیا ہے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمعو اسمعو کل شیئن اللہ نکاہ آپ نے فرمایا کہ تم حیث والی عورتوں سے اپنی بیویوں سے سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جمع اور ہم بس طریقے سوائے جمع اور ہم بس طریقے یہ بات جب یہودیوں کو پہنچی کہ اللہ جن عورتوں کو ہم نے اندک کر دیا ہے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے ان عورتوں کے متعلق اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھو سو کھاؤ اور اسی طریقے سے مباشرت کرو ہگنگ کرو کسنگ کرو سب کچھ کر سکتے ہو سوائے ریلیشن بنانے کے تو جب یہ بات یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی صرف ہماری مخالفت کرنا چاہتا نبی علیہ السلام کو کیا کہا کہ صرف ہماری مخالفت ہی کرنا چاہتا جو ہم کرتے اس کے بالکل اپوزیت ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی ایام میں عورتوں کو کے ساتھ نہ اٹھا جائے گا نہ بیٹھا جائے گا نہ سویا جائے گا نہ کھایا جائے گا نہ کچھ کیا جائے گا بلکہ ان کو ہماری مخالفت کرنا چاہتی دو صحابی تو سید بن حغیر اور عباد بن بشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہود ایسا ایسا کہتے ہیں تو ان دونوں صحابہ نے کہا کہ کیا ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے کیا ہم ان سے ڈیلیشن بھی نہ بنا نہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے وہ حیث کے ایام میں عورتوں کو بلکل الگ کر دیتے ہیں تو کیا ہم ان ایام میں عورتوں سے ڈیلیشن بنا کر کے ان کی مخالفت نہ کرتے ہیں یعنی اور زیادہ فَتَغَيَّرَ وَجْو رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا غصے کی وجہ سے صحابی رسول کہتے ہیں حَتَّى وَنَنَّا أَنَّا قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا پورا معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پرغمبس صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کیا ہے ناراض ہیں اور دونوں وہاں سے نکل گئے دونوں صحابی وہاں سے نکل گئے اتنی دیر میں اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس کسی نے دودھ کا گفت اور حدیہ دیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلائیا جو یہ محسوس ہوا تھا کہ ہماری باتوں کی وجہ سے نبی علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان دونوں کو بلائیا اور دوب ان کو پلائیا دونوں صحابی کہتے ہیں کہ اب ہمیں احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کیا ہے دور ہو گئی ہے تو در حقیقت ان کا جو معاملہ تھا اور مشیقین کا بھی یہ معاملہ تھا کہ جب عورتیں حیث کی حالت میں ہو جاتی ان کو اپنے سے بالکل علب کر دیتے تھے تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے یہ تو ہر عورت کے ساتھ معاملہ آتا ہے اور ہر مہینے میں آتا ہے تو صحیح کانسپٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ کیا ہے برطاو کریں گے حیث کے بارے میں سارے لوگوں کی یہ جانکاری ہے کہ اللہ عبدالعالمین نے تمام آدم کی عورتوں پر یہ چیز کیا ہے لکھ رکھی ہے اور یہ ان کی صحت مندی کی علامت ہے کیا ہے صحت مندی کی علامت اللہ تعالیٰ کی کاریگری اللہ تعالیٰ کا نظام اس میں نظر آتا ہے کہ ہر مہینے میں عورت سے جو فاسد کھول ہوتا اللہ تعالیٰ اسے نکال دیتا ہے اور پھر یہ کی جب وہ حمل سے ہو جاتی ہے تو اسی خون کو بچے کی کیا ہے حرات بنا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو کیا ہے اللہ تعالیٰ دوب کی شکل بھی دے دیتا ہے تو ایک ہی چیز کو اللہ عبدالعالمین کس طریقے سے اپنے قدرت سے اپنے نظام سے بدلتا رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے تو لفظ حیل جو ہے عربی زبان کے اندر دکھنی میں دیکھیں گے تو اس کی معنی ہوتا ہے اس سیلان کے بہنے کے کیونکہ خون نکلتا ہے تو کیا ہے وہ بہتا ہے اور یہ جو خون ہے یہ طبعی خون ہے جو عورت کے رحمہ مادر سے بچے دانی کے پاس کیا ہے نکلتا ہے اور شرمدہ کے راستے سے یہ نکلتا ہے اس خون کی پہچان یہ ہے کہ یہ کالا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے گاہا ہوتا ہے اس میں بھو ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یہ جنتا نہیں ہے کھون کا معاملہ کیا کھون کہیں گرائے جائے ناروخ پر خون تو جن جاتا ہے لیکن حیف کا خون جنتا نہیں اسے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے عام طور سے عورتوں کو اس کا علم ہوتا ہے لیکن بسا وقت تو یہ حیف کی خون کی پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دمون اسود یورف حیف کا خون کالا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے تو کالا ہوتا ہے گاہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس میں بھو ہوتی ہے اور اسی طریقے سے وہ جنتا نہیں ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو خون آتا ہے وہ استحادہ کا خون کہلاتا ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے تو اس میں اور اس میں پہچان ہونی چاہیے اور دونوں کے حکمات الگ الگ ہوتے ہیں وہ استحادہ کا خون کہلاتا ہے اس میں بیماری وہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے تو وہ خون کیا ہے وہ پتلا ہوتا ہے گو نہیں ہوتی ہے اس میں وہ جم جاتا ہے اور وہ کالا نہیں ہوتا ہے عام خون کی طرح اور یہ ہر بالغہ عورت کی پہچان ہوتی جیسے بالغ ہونے کی جو پہچان ہے ان میں سے عورتوں کیا یہ پہچان ہے کہ مہواری کا منسز کا جاری اور ساری ہو جانا جاری اور ساری ہو جانا کس ایج میں یہ خون آ سکتا ہے ایسا صحیح قول کے مطابق اس کی کوئی ایج نہیں ہے کم سے کم بھی اس کی کوئی ایج نہیں اور نہیں زیادہ یعنی آپ کہے کہ چھ سال کمر میں سات سال کمر میں دس سال کمر میں بارہ سال کمر میں ایسا نہیں کسی کیا ہو سکتا سات سال کی آٹھ سال دس سال کمر میں ہو کسی کیا ہاں پندرے سال کی اور سونہ سال کے عمر میں ہو الوائن یہ ہے کہ ایج مختلف ہو سکتی ہے اسی لئے اکثر اور صحیح قول یہی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی منیمم ایج نہیں ہے اور کوئی میکزیمم ایج نہیں ہے اس کی مدت کیا ہے یعنی کتنے دنوں تک اس کی مدت ہو سکتی ہے کتنے دنوں تک اس کی مدت ہو سکتی ہے اس کی منیمم صحیح قول کے مطابق اس کی منیمم کوئی مدت بھی نہیں یعنی ایک دن یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اس کی کیا ہے منیمم جیسے یہ ہے کہ تیرے دن کم سے کم رہے گا ایسا نہیں پاک دن کم سے کم رہے گا ایسا نہیں بلکہ کچھ دن تک ایک دن بھی ہو سکتا اس سے کم کا بھی ہو سکتا اس سے کم کا بھی ہو سکتا جہاں تک میکزیمم کا تعلق ہے تو عام طور سے چھ دن سات دن دس دن اور بہت سارے لوگوں نے پندرے دن تک کا بیان کیا ہے پندرے دن تک کیا ہے بیان کیا ہے لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی منیمم مدت ہے اور نہ ہی کوئی میکزیمم مدت ہے یعنی ایک دن کا بھی کسی کے ہاں ہو سکتا ہے آجھے دن کا بھی ہو سکتا ہے دو دن کا بھی ہو سکتا ہے تین دن کا ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے سات اور آٹھ دن تک زیادہ سے زیادہ کیا ہے معاملہ ہوتا ہے سات اور آٹھ دن کا زیادہ سے زیادہ معاملہ ہوتا ہے بہت زیادہ اگر کسی کے ہاں گیا بہت زیادہ گیا تو چودے سے پندرے دن تک ہو سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ عام طور سے سات آٹھ دن سے جب کراس کرے تو پھر یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہئے کہ حیض ہی کا خون ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور خون ہے اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اسی پر پورا دین ڈیپنڈ ہے آپ کا آپ کی نماز آپ کے روزے اور اسی طریقے سے طواب اور دوسری عبادات سب کیا ہے اس پر ڈیپنڈ ہے اس لیے اور آنا بینا رہے بلکل کلیر رہے کہ اس کا یہ معاملہ کیا ہے کب وہ پاک ہے کب پاک وہ نہیں ہے اسی طریقے سے یہاں یہ بات معلوم ہوگی اگر کچھ مسائل اور ہیں جو ابھی انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں تو لوگ آپ سے حیث کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ایام حیث میں اور اوڑ کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کل ہوا اگر آپ کہے گی یہ کہ یہ ایک قسم کی گندگی ہے اگر کا تین معنی ہے اگر کا تین معنی ایک معنی اس کے گندگی کے ہیں اور اسی طریقے سے ایک معنی تکلیف کے ہیں اور ایک معنی بیماری کے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو یہ ساری کی ساری جیزیں کیا ہے موجود ہوتی ہیں خنہ ہوا عدہ اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیئے کہ یہ قسمتی گندگی ہے اور اسی طریقے سے اس حالت میں عورت کو تکلیب بھی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس حالت میں عورت نارمل بھی نہیں ہوتی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں اس میں وہ صحت مند ہوتی ہے اور اس صحت مندی کے اعتبار سے کیا ہے ایک طریقے سے یہ بیماری جیسا معاملہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ قسمتی گندگی ہے اور اسی طریقے سے اس میں عورت کو تکلیب بھی ہوتی ہے اور اس میں فعتظم نساء فی المحیر تو حیض کی ایام میں عورت سے دور رہا جائے اعتزال کیا جائے یاد رکھئے اعتزال صرف وہی ہے جہاں گندگی بس اتنی ہی جدوں سے دور رہنے کی بات کی جا رہی ہے آگے انشاءاللہ یہ معاملہ بلکل واضح بھی ہو جائے گا کہ صرف اتنی ہی جگہ جو جس جگہ پہ گندگی وہ اتنی جگہ سے کیا ہے دور رہنے کے احتامات جاری کیے جا رہے ہیں یعنی آدمی ان ایام میں عورت سے جمع اور ریلیشن نہ کرے کیوں تو کی ایک گندگی ہے ایک تکلیف دے عمر ہے اور پھر اس میں کئی طرح کی دوسری پریشانیاں ہوتی ہیں عورت نفسیاتی اعتبار سے بدلاؤ کی پوزیشن میں ہوتی ہے اور اس کا تو مخصوص پارٹ ہے مخصوص حصہ ہے وہ در حقیقت فیلٹرائز ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں اگر ریلیشن بنایا جائے جمع اور ہمستری کی جائے تو کئی طرح کے مسائل کیا ہے مرد عورت کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں میڈیکل سائنس نے بھی اس کو اس وقت کیا اعقوب کر دیا ہے کہ ان ایام میں بیوی کے ساتھ امبسری کرنا ریلیشن بنانا یہ دولوں کے لیے انتہائی نقصان دے اور خطلنا کیا ہے ثابت ہو سکتا ہے اس وجہ سے شریعت نے کیا کی ایسے ایام میں عورت سے ریلیشن بنانے سے آدمی کیا ہے ارکا رہے بچا رہے اور تفسیر عبداللہ ابن عباس اور اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیان کی جیسا کہ ایمان قبری نے اور ایمان ابن حاکم نے ذکری کیا کہ اعتذروا نکاح خروج ہن کہ ان سے شرمدہ کے اندر ریلیشن بنانے میں کیا ہے تم بچو اور دور رہو گویا کہ تمام پارٹ اور حصے سے نہیں کہ آدمی عورت سے مصافہ نہ کرسکے اس سے دلے نہ ملسکے اس کے ساتھ کھانا نہ کرسکے یا نہیں بلکہ صرف مخصوص جگہ سے ارتضال اور دور رہنے کی بات کی جا رہی ہے مخصوص جگہ سے دور رہنے کی بات کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا حَتَّىٰ يَتُهُن اور تم ان سے قریب نہ ہو یعنی ان سے ریلیشن نہ بناو یہاں تک کیا ہے وہ پاک ہو جائے یہاں تک کیا ہے وہ پاک ہو جائے اب پاک ہونے کہا مطلب کیا ہے کس طریقے سے عورتوں کے عام طور سے اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ کب پاک ہوتی ہیں عام طور سے عورتوں کے ہاں اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ کب پاک ہوتی ہیں عبداللہ بن عباس رجی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں امام طوری نے اور امام ابی حاکم نے ذکر کیا ہے اِذَا طَوْرَتْ مِنَ الدَّمْ جب خون سے پاک ہو جائے یعنی خون آنا رک جائے وَتَطَحْرَتْ بِالْمَا اور پانی سے وہ پاک ہو جائے تو پھر آپ اس کے پاس کیا ہے جا سکتے ہیں یہ قول ہے امام مجاہید کا امام اکرمہ کا اور حسن البصری رحمہ اللہ کا اور اسی طریقے سے کب عورت پاک مانی جائے گی کب کیسے عورت کو معلوم ہو کیوں وہ پاک ہے پاکی کی نشانی ہے کہ جو سفیدی ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ عورتیں جانتی ہیں کہ سفیدی غائر ہو جائے خون آنا بند ہو جائے اور سفیدی ظاہر ہو جائے تو یہ ان کے پاکی کی نشانی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جیسا کہ امام بخاری نے ریوائیت کیا ہے 320 کے اندر کہ ان کے پاس عورتیں ایک دبیئے کے اندر پرسک وہ کپنے بھیجتی تھی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے چپ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم جلد بازی نہ کرو جلد بازی نہ کرو پاک ہونے نہیں یہاں تک کی سفیدی ظاہر ہو جائے یہاں تک کی سفیدی ظاہر ہو جائے تو یہ ایک طریقہ ہے کی سفیدی ظاہر ہو جائے اگر کسی عورت کیاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹیشوز وغیرہ کے ذریعے سے یہ معلومات کر سکتی ہے یہ معلومات کیا ہے کر سکتی ہے لیکن پاک ہو جانے کے بعد اگر کسی طرح کا پانی آ رہا ہے جیسے کچھ عورتوں کیا مطمیلہ پانی یا پیلہ پانی آ رہا ہے تو وہ حیث کی نشانی نہیں ہے اور اس کو لے کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز روزہ وغیرہ جاری و ساری رکھیں گی جیسا کہ امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رباس صحیح بخاری تری ٹو سکس کے اندر موجود ہے کہتی ہے کننا لَغَانَعُدُّ عَلْقُدْرَتَ وَصُفْرَتَ شَيْعَا کی ہم مطمیلے پانی کو اور اسی طریقے سے پیلے پانی کو کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتے تھے اور سنن ابو دعوت اضافہ بار تہوری پاک ہو جانے کے بعد اگر کبھی کسی عورت کیا اس طرح کا پانی آتا ہے تو ہم اسے کاؤنٹ نہیں کرتے تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے یعنی عام چیز ہوتی تھی ہم نماز روزہ وغیرہ سے نہیں رکھتے تھے تو یہ نشانی ہے عورت کے پاک ہونے کی اسی طریقے سے اس معاملے میں یہ بھی علمونا چاہئے کہ ایسا نہیں کہ ایک عورت ایک مہینے میں ایک ہی مرتبہ اس کو مہواری ایام یا اسی طریقے سے مہینے سے زیادہ ہو سکتا ہے ایک مہینے میں ایک سے زیادہ مرتبہ آئیں تو تقریقہ اس میں یہ ہوگا کہ جب عورت جب بھی عورت یہ محسوس کرے کہ یہ آنے والا خون اس میں نشانیاں حیف کی خون کی یہ فوری طور پر وہ نماز روزہ وغیرہ سے ساری چیزوں سے کیا ہے اٹھ جائے گی اور یہ عورتوں کیا معروف ہے کہ حیف کا خون کیسا ہوتا اور دوسرا خون کیسا ہوتا تو جب بھی انہیں یہ محسوس ہوئی کہ یہ حیف کا خون ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ ابھی تو دس دن ہوا مجھ کو پاک ہوئے تو پھر یہ کیا ہے حیف کا خون نہیں ہو سکتا اس لئے صحیح قول کے مطابق بات یہی ہے کہ جب بھی عورت حیف کا خون دیکھے گی تو پھر کیا ہے وہ اس سے نماز روزہ وغیرہ سے رکھ جائے گی اور جب یہ بند ہو جائے گا تو پھر وہ نماز روزہ شروع کر دی یعنی ایک عورت کی جو عام ٹائمنگ ہے وہ پانچ دن کی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تین دن کے بعد بند ہو گیا اور سفید ہی ظاہر ہو گئی تو یہ نہیں دیکھیں ابھی دو دن تو آپ مجھے آویٹ کرنا چاہیے کیونکہ پچھلے مہینے میں تو پانچ دن یا پچھلے دنوں میں ہمیں پانچ دن آتا تھا بلکہ جب وہ پاکی دیکھ لے گی تو نماز روزہ وغیرہ شروع کر دے گی اگرچہ ایسا ہو کہ جیسے تین دن میں بند ہو گیا پھر ایک دن پاک رہی پھر چوتھے دن اس کو آنا شروع ہو گیا پانچ دن اسی لئے عبداللہ اعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ سنن ابو دعوت میں موجود ہے روایت ایک لمحے کے لیے گھنٹے ہی کے لیے صحیح اگر عورت پانکی کو دیکھ لے گی تو کیا کرے گی فعل تک تصیر تو غسل کرے گی اور نماز ادا کرے گی غسل کرے گی اور نماز ادا کرے گی غسل کرنے کا وہی طریقہ ہے جیسے آدمی جنابت کا غسل کرتا ہے کہ عورت خوب اچھی طریقے سے وہاں صفائی وغیرہ کر لیں پھر جیسے نماز کے لیے وضوط کیا جاتا وضوط کریں اور پھر سر پہ اور باہی طرف اور باہی طرف پانی بالے اور نیت کیا ہے اس کی پاکی کی ہونی چاہیے تو اسی طریقے سے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ویسے یہ غسل کیا جائے گا چوٹیاں وغیرہ کھولنے میں اختلاف ہے کہ کیا حائز والی عورتیں چوٹیاں کھولیں گی یا نہیں کھولیں گی صحیح بات اور زیادہ درست بات یہی کہ کھول لینا زیادہ بہتر ہے کھول لینا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر جنابت کا غسل کر رہی ہے یعنی شوہر سے ریلیشن بنایا ہے اور چوٹیاں مضبوطی سے بڑی ہوئی ہے تو امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محصہ مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے سر پر پانی بہا لیں گی یہ کافی ہے تیر مرتب پانی بہا لیں گی یہ کافی ہے چوٹیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حیث اور نفاظ سے پاکی کے لیے بہتر یہ ہے کہ چوٹیاں ہون لی جائیں اللہ تعالیٰ نے بسقا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرما کی ہے کہ ایسی حالت میں عورت سے آدمی قریب نہ جائے یعنی اس سے ریلیشن اور جمع نہ کر یہاں تک پاک ہو جائے پاکی کے معاملے میں کیا ہے اس میں علماء کی دو طرح کے اقوال ہیں پاک ہونے کا مطلب یہ ہے تی عورت کا بلٹ آنا بند ہو جائے اگرچہ وہ غسل نہ کر رہے نہ کی وہ تب بھی پاک ہو جائے نہیں اگر وہ غسل نہ کی ہو اور بند ہو گیا ہے کھون کا آنا تو عورت اس جگر کو دھل لے ساف کر لے تو اس سے ریلیشن بنائے جا سکتا چند علماء کی رائی اکثر علماء کی رائی یہ ہے کہ نہیں اس کے بعد اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے غسل کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے زیادہ مضبوط اور گرستو معلوم ہو رہی ہے اللہ علم تاہم دوسری رائے کی بھی گنجائش کیا ہے موجود ہے اب اس کے بعد اہم معاملہ یہ آتا ہے کہ ان حالات میں کس طریقے سے عورت کے ساتھ ہمارا اور آپ کا برطاق ہونا چاہیے کیا عورت کے ساتھ اتنا بیٹھنا کھانا پینا ایک ساتھ سونا وغیرہ اس معاملے میں کیا ہے عم الممینین عائشہ صدیقہ ری اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم اور کی کی حیثت رکھتی ہیں وہ فرماتی ہیں شاید مسلم حدیث نمبر تیسو ہے حسنان ابو دعوت میں نسیم ابن ماجہ میں مسلم عمر وارا کے اندر بھی روایت موجود ہے کہتے محیث کے ایام میں ہوتی پانی پیتی کسی برطن سے پھر اللہ کے نبی اسی برطن میں اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں میں نے مو لگا کر پانی پیا ہوتا تھا حالاکہ میں حیث کی حالت میں ہوتی وَعَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِذٌ ثُمَّهُ نَعْبِلُوَ النَّبِيَ اس وَسَلُمْ فَيَضَوْفَاهُ عَلَى مُوْغِفِيَا اسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کارے ہوتے میں کچھ کاری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے کہاتے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم میرے قدموں میں میری باہوں میں ہوتے اور قرآن پڑھتے حالاکہ میں حیث کی حالت میں ہوتی تھی اور سنے نبو دعوت میں اگر آپ جائیں گے تو اور دادہ واضح اور کلیر روایت ہے ٹو سکس نائن میں اور نسی وغیرہ کے اندر بھی ہے مسلم احمد کے اندر بھی ہے کہتے ہیں تُم تُو آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیتو فی الشعار الواحد وآلہ حائد میں اور اللہ کے پیغمبر ایک ہی لحاف میں ایک ہی تعدر میں ایک ساتھ سوتے تھے حالت کی محیث کی حالت میں ہوتی تھی فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ سُمَّ صَلَّ فِيهِ فِي ساتھ میں سونے کی وجہ سے غور کیجئے گا ساتھ میں سونے کی وجہ سے اگر خون کا کت قطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اطحر کو لگ جاتا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی جگہ کو دھن لیتے جہاں پر خون کا حصہ اور دبا لگا ہوتا اور اس سے زیادہ نہیں دھنتے تھے اسی طرح فرماتی ہے وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ حُسَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ اور اگر وہ کپڑے کو لگ جاتا تو جہاں کپڑے پر لگا ہوتا صرف اسی حصے کو آپ دھن لیتے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ توب میں لگ گیا تو پورا توب دھن لیا جائے بلکہ اسی حصے کو دھن لیتے جہاں لگا ہوا ہوتا ثُمَّ صَلَّا فِيْهِ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس میں نماز پر لیا کرتے تھے کسی طریقے سے باگے اور بڑھتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہمیں یاد رکھیں کہ جو چیز منع ہے جو چیز منع ہے وہ صرف اصف ریلیشن بنانا ہے اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں ہر طرح سے لطف اندوز ہونا جائز اور دروس ہے تفصیل کے لیے آپ صحیح بخاری 303 اور مسلم 294 اور اسی طریقے سے سنن ابودعود 212 کا آپ جو ہمتالہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سنن ابودعود 272 میں بھی آپ کو یہ روایات کیا مل جائیں گی اور اسی طریقے سے مسروق رحمہ اللہ کی روایت تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما یحلم لرجلی من امرأتہی اذا تانت حائدہ وہ اممہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اممہ یہ بتائیے کہ ایک آدمی کے لیے اس کی بیوی کے ساتھ کیا حلال ہے اگر وہ حیث کی حالت میں ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکا کن مشیئن اللہ الجمع جمع کے علاوہ ریلیشن کے علاوہ تمام چیزیں جائز اور درست ہیں دیکھئے ہم اور آپ ان چیزوں کو سمنڈے کی کوشش کی یہ نظام آسمان کی بلندیوں سے آیا ہوا ہے اگر ہم اور آپ ایسے مواقع پر عورت سے دوری بنایا رکھتے ہیں تو نفسیاتی طور پر عورت پر اس کا اثر پڑے گا عورت پر کیا ہے اس کا اثر پڑے گا کیونکہ عام طور سے ان ایام میں عورت نارمل نہیں ہوتی ہے تو فرسٹیشن ہوتی ہیں اور اگر آپ دوریاں بنا کر رکھیں گے تو ان چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ایک آدمی اگر کسی گم اور تکلیف میں ہے تو شریعت میں اس سے ہمدردی کا حکم دیا ہے ان معاملات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ عورت کی دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کی نہیں شوہر کو جب اس سے ضرورت ہوتی تب ہی قریب ہوتا ہے بلکہ یہ تمام قربت اللہ اور اس کے رسول نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ مکمل طور سے کیا ہے شریعت رہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد ادا کر رہے تھے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ذو الحلیفہ سے حد کا اعرام باتتی ہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد ان کو ایام شروع ہو گئے منسز آنے شروع ہو گئے اور جب اللہ کے پیغمبر وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو اللہ تعالی نے آدم کی تمام بیٹیوں پر یہ چیزیں لکھ رکھی تمہارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو یہ تو اللہ تعالی نے لکھ رکھی اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تسلی دی ان کو کیوں رو رہی تھی اس سے پہلے بھی تو حید آ رہے تھے کیوں نہیں روئی کیونکہ حج ادا کر رہی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب اس وجہ سے وہ حج کو ادا نہیں کر پائیں گی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعالی ما یفعال الحاج جیسا آجی لوگ کرتے ہیں تم ویسا سب کچھ کرتی رہو سوائے ایک چیز کے کی تواف نہیں کرنا یہاں تکیو سے پاک ہو جانا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل لگتے ہوئے کیا ہے تمام باتیں اس طریقے سے بیان کر دیں تو شریعت میں آپ اور ہم بساوقات ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں اور جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں کیا ضرورت ہیں بیان کرنے کی مارکٹ میں لانے کی حقیقت ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی حکم آسمان سے آئے تو اس کے جان لینا اس کا جان لینا ہی کیا ہے اس میں ہمارے لئے خیر اور بھلائی ہوتی ہے اگر ہم اور آپ اس طریقے سے سوچیں گے تو صحابہ نے پوچھا ان سے زیادہ حیاء والا قوم تھا تو ان چیزوں کو صحابہ نے پوچھ کر ہمارے سامنے بیان کر دیا تاکہ ہم علا بینا ان کے ساتھ زندگی گزاریں ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان سے الگ تلگ ہو جائیں ان سے ہم دردی اور نطمہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں میں نے جن روایات کی طرف اشارہ کیا ہے اس پر آپ جا کر دیکھیں گے تو مزید تفصیلات آپ کو کیا ہے مل جائیں گی تو عورت سے ان ایام میں تمام طرح کے فائدے اٹھانے جائز ہے سوائے اصل ریلیشن بنانے کی اسی طریقے سے ایک ایک معاملہ جو منع ہے سختی کے ساتھ وہ ہے ان سے جمع اور ریلیشن بنانا یہ بلا جمع اور گناہ ہے کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حیث کے ایام میں اپنی بیوی سے ریلیشن بنائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس غلطی سے آ جائے حیث کے ایام میں تو پھر وہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کری روایت سنن ابو دعوت میں ٹون ون سکس ایٹ میں نسائی میں ابن عمادہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے اور اس حدیث کو لے کر کہ محدثین کیاں کافی اختلاف پائے جاتے ہیں بعض محدثین کی رائے کی صحیح ہے اور بعض محدثین کی رائے کی روایت ضعیف ہے جو لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہے حالت حیث میں تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا اس کو سکتہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر اس کے پاس استطاقت اور طاقت ہے تو اسے ایک دینار یا آدھا دینار کیا ہے صدقہ دینا چاہیے اور واللہ عالم زیادہ درست یہی بات ہے کہ اگر ان کیس انسان کا نفس کبھی غالب آ گیا اس پر اور وہ ان ایام میں اپنی بیوی سے ریلیشن بنا چکا تو ایسی صلتحال میں کیا ہے ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا چاہیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایسی وقت میں آتا ہے جب وہ کون بند ہو گیا ہے لیکن عورت نے خسل نہیں کیا ہے تو وہ آدھا دینار دے گا اور ان ایام میں آتا ہے کہ اس نے ابھی خون جاری ہے تو پھر ایک دینار دے گا وہ ایک دینار کیا ہے دے گا اور دوسری جو روایت ہے سنن ابو دعوت وغیرہ کی تری نائن زیرو فور اور تری میزی بیون تری فائب اور اس کی دیگر کتابوں میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتا حائدن او ام مرآتن فی دو بریہا اور کائنا فقد کفر بما انزل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی عورت کے پاس حیث کے ایام میں آئے ہیں یا عورت کے پیکھے کے حصے میں آئے یا کائن کے پاس جائے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے والے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا انکار کرنے والے ہیں تو یہ دو چیزیں خطرناک جرم ہیں کہ حیث کے ایام میں عورت کے پاس آئے جائے اور اس سے بڑا جرم یہ ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص عورت کے پیچھے کے حصے میں ریلیشن بنائے جمع کرے بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا کوئی مسلمان ایسا کر بھی سکتا ہے کیا لیکن ان چیزوں کا ذکر اس لئے نہاں ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ دوسرے کلچر اور تہذیب سے متاثر ہیں ان کے پاس اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے اپنا کوئی کلچر نہیں ہے اس وجہ سے دوسرے طریقوں کو کیا ہے وہ اختیار کرنے میں کل تباہت نہیں سمجھتے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہئے یہ شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی عورت کے سے حیث کی حالت میں یا اس کے پیچھے کے حصے میں کیا ہے ریلیشن بنائے اور جی ماہ کرے علا بینا آدمی موجود رہے اب آئیے چند چیزوں کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے کہ اگر کوئی عورت حیث کی حالت میں ہے تو کون کون سی چیزوں سے وہ رکی رہے گی نمبر ایک جو واضح ہے بلکل وہ یہ ہے کہ حیث کی ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے حرام نماز پڑھنا نہ فرض نماز نہ نماز کوئی بھی نماز وہ نہیں پڑھ سکتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری 325 اور صحیح مسلم 333 میں یہ روایت فاطمہ بن تیبی حویش مربی ہے وہ پہتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی مجھے استحادہ کا خون آتا ہے وہ خون جو کانٹیلی بیماری کی وجہ سے جاری رہتا ہے میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں کیا میں نماز سوڑوں نہ پڑھوں جب خون آ رہے آراب تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگی کی کمی کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے تو تم اس میں نماز پڑھنا مت چھڑو وَلَا كِنْ دَعِ الصَّلَا قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِي تَحِضِينَ فِيهَا ثُمَّ اَخْتَسِلِي وَصَلِّي بلکہ تم اپنے دنوں کو کاؤن کر لو جیسے پہلے تمہیں سات دن یا پانچ دن یا تین دن کا تمہارا تمہاری روٹن کی حیث کی پھر تمہیں یہ بیماری لائق ہو جائی استحادہ کی اور مسلسل خون آتا رہتا ہے تو تم تین چار دن جو حیث کے ایام جب تمہیں آتا ہوتے تھے ان دنوں کو کاؤن کر لو اس کے بعد غسل کرو اور نماز پھلنا شروع کر دو اگرچہ استحادہ کا خون جاری ہو ساری ہی کیوں نہ رہے لیکن اس میں اللہ کی نبی علیہ السلام میں یہ طریقہ بیان کیا عورت کی آسانی کے لیے کی وہ کیا کرے کی بلکل اخیر میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں اخیر وقت میں غسل کریں وضو کریں اور ظہر اور اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیں بعض روایت میں غسل کی بات بھی کہی گئی ہے لیکن ظاہر ہے عورت پر ایک مشقت اور تکلیف کا معاملہ ہے اس لئے اخیر وقت میں وہ وضو کریں اور ظہر کی نماز اس کے اخیر وقت میں اور اثر کی نماز کو اول اکمہ پڑھ لیں مغرب کو موجود ہیں تو ان ایام میں کیا عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں حیث کے ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اسی طرح کیسے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے جیسا کہ ابن سید الخضری کی روایت میں سید بخاری ون نائم فائی ون میں اور مسلم سید نائم میں موجود ہے کہ آپ نے فرمائے کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حیث کے ایام میں ہوتی ہے تو وہ نماز اور روزہ نہیں کرتی ہے لیکن دوسری روایت میں آپ پڑھیں گے بخاری کی تری ٹو ون میں اور مسلم میں تری تری فائیب میں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کی قضا نہیں کریں گی لیکن روزوں کی وہ قضا کریں گی روزوں کی وہ قضا کریں گی یعنی ایسا کے ایام میں جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا نہیں ہے لیکن جو روزیں چھوٹ رہے ہیں رمضان کے اس کی وہ قضا کریں گی اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے بات بیان فرمائی تو ان سے ایک ایک عورت نے سوال کیا یہ کیا معاملہ ہے کہ نماز کی قضا نہ کریں اور روزی کی قضا کریں ہمارے پاس بھی دماغ لڑانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں تو اممہ عیشہ نے کہا حروری یہ تو لنتی کیا تم حروری ہے حریوری ہے یہ کوفہ میں ایک جگہ تھی کیا تم خارجی تو نہیں کہا نہیں میں نہیں ہوں لیکن میں پوچھ رہی ہوں جاننے کے لئے تو اممہ عیشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کانا یسیبو نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آتا تھا فَنُوْمَرُوا بِقَضَاءِ السَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُوا بِقَضَاءِ السَّلَاءِ تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا ہوگی نہیں ہے کیوں کیسے کا سوال نہیں ہے جب سپریم اتھارٹی سے کوئی بات آ جاتی ہے تو کیوں کیسے نہیں پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا کہا گیا کیوں ایسا کہا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی چیزوں میں ہم اپنی لوجک وغیرہ کا استعمال نہ کرونا بات سیم ہے کہ روزوں کی قضا کی جائے اور نماز کی قضا نہ کی جائے حالان کی کہ یہ واقع ہو گیا تیسری چیز تواف نہیں کرے گی چاہے فرد توافو یا نوافل توافو جیسا کہ امم آئشہ کی روایت ابھی گزری ہے کہ تم تواف کو چھوڑ کر کہ باقی ساری چیزیں کیا ہے کر سکتی اس سے پہلے بھی ذکری کیا جا چکا ہے کہ اگر عورت تواف کرنے کے بعد ایزانہ اس کو شروع ہو گیا ہے تو اکثر علماء کہ ہاں وہ صحیح کیا ہے کر سکتی ہے کوئی مسئلہ نے اس کا حج اور عمرہ کیا ہے مکمل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے تواف ویدہ جس کو کہتے ہیں حج کے ایام میں تواف ویدہ بھی کرنا پڑتا ہے تو تواف ویدہ عورتوں سے ساپت ہے اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت حج کا تواف کر لی ہے اب اس کو جانا ہے لیکن جانے سے پہلے پہلے ایام شروع ہو گئے تو تو اس پر تواف ویدہ نہیں ہے تواف ویدہ نہیں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ نے لوٹنے کا ارادہ کیا مکہ سے تو آپ کو بتایا گیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو حیدانہ شروع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کی وجہ سے رکنا پڑے گا ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیویوں کا خیال کرنے والے اور بیان بھی آپ نے دیا کہ تم میں سب سے بہتر ہو جو اپنی بیوی کے لئے بہتر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ ان کی وجہ سے ہم سارے لوگوں کو اپنا پڑے گا تو آپ تو بتائیں گے کہ نہیں انہوں نے تواف حج کر لیا تواف زیارہ کر لیا یہ جو تواف باقی رہ گیا ہے یہ توافی بدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کوئی معاملہ نہیں چلتے ہیں کیونکہ یہ چیز حیض اور نفاس والی عورتوں سے اٹھا لی گئی تو تواف نہیں کریں گے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اب چوتھا معاملہ آتا ہے قرآن پڑھنے کا کہ کیا حیض کے ایام میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے ان نے ایک راہ غلمہ کیے کہ ان ایام میں قرآن بالکل بھی نہیں پڑھ سکتی کوئی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں کہتے ہیں دعا وغیرہ کہ کوئی آیت آگئی تو یہ الگ بات ہے باقی یہ کہ ان ایام میں عورتیں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں پڑھ سکتی ہے نہ چھو کر کے نہ بے گھر چھو کر کے نہ جو یاد ہے وہ نہ مباعث ہے کسی طریقے سے ان ایام میں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں اور یہی قول ہے حرفیہ وغیرہ کا جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے ہمارے علاقوں میں عورتوں کو اچھوٹ کر دیا جاتا خلاص وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی قرآن کیا ہے پڑھ ہی نہیں سکتی جب کی دوسری رائے سنسلے میں یہ ہے کہ عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں اور یہ رائے ہیں مالکی مذہب کی ظاہریہ کی امام شافعی کی امام محمد بن حنبل کی امام قبری امام ابن تہمیہ ابن قیم ابن عسیمین اور پورا فتوہ کمیٹی شیخ البانی اور تمام علماء قرآن کی عورت قرآن بغیر کسی کراہت کے پڑھ سکتی ہے کیوں ان کے دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حیث کی حالت میں ہوا کرتی تھی یہ عمومِ بلوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نو بیویاں ایک وقت میں موجود تھی لیکن اس طرح کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھنے سے منع کیا اور اگر منع کیا ہوتا تو اس سلسلے میں دلیل موجود ہوتی جیسے موجود ہے کہ تواف نہیں کریں گی جیسے موجود ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گی جیسے موجود ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گی تو ایسے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت کرنا بھی ہے اگر حیض والی عورتوں سے منع ہوتا کیوں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی تو جیسے اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھنے سے منع کیا روزہ رکھنے سے منع کیا جمع کرنے سے منع کیا کسی کے لئے کیسے تواف کرنے سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے سے بھی کیا ہے منع کر دیتے اس لئے اصل کیا ہے عورت کا قرآن پڑھنا ہے اس اصل کے خلاف جب تک واضح دلیل نہیں ملے گی تب تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور اصل حکم باقی رہے گا اور اصل حکم یہ ہے کہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے قرآن پڑھ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ حید آنا عورت کے اپنے اختیار کا معاملہ تو ہے نہیں حید آنا اس کے اپنے اختیار کا معاملہ تو ہے نہیں کیا بھئی اس نے حیفت کو بلایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھتا تو اتنے ایام میں وہ قرآن سے دور رہے گی تو قرآن ذکر سے دور رہنا اور قرآن کی بھوننے وغیرہ کے سارے اندیشیں شیطان کے قریب آنے کے اندیشیں ہیں یہ وجہ اس لئے اصل یہ ہے کہ عورت قرآن کیا ہے بغیر کسی کراہت کے پڑھ سکتی ہے اور اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مما کی کی حید والی عورتیں اور جنابت والی عورت اور مرد یعنی جنہوں نے رشاہ لمنایا ہے وہ قرآن میں سے کچھ بھی نہ کریں یہ روایت سنن تریمیزی حدیث انبر ون تریون میں موجود ہے اور ابن معجل میں فائیب نائن سکس میں موجود ہے پر یہ روایت سخت غعیف ہے کیونکہ اس میں ایک رابی اسماعیل بن عیاش ہے اور وہ حجاز والوں سے روایت کرتے ہیں اور جب وہ حجاز والوں سے روایت کریں تو ان کی روایت سخت غعیف ہوتی ہے اس لئے امام بن تہمیہ مضمون فتاوہ کے اندر کہتے ہیں وَهُوَ ضَعِیفٌ بِاتِّفَاقِ اَهَلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِیثِ اسماعیل بن عیاش تمام محدثین کیاں متفق علی طور پر ضعیف اور کمزور راوی ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے یہ تمام روح سے کیا ہے ضعیف ہے فتح الباری کے اندر اس لئے یہ روایت ثابت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حیر والی عورتیں اور جنابت والے مرد و عورت جنہوں نے ریشن بنایا قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لئے اصل معاملہ قرآن پڑھنے تاوہ اپنی جگہ پہ کیا ہے برقرار اور موجود ہے تو بغیر کسی قرآن کے عورتیں حیض اور نفاظ کی ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہے اس سلسلے میں دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ ہے چھوکن چھونا مسے مصحف قرآن کو چھو کر کے پڑھنا یعنی اس طریقے سے یہ مسحف ہے یہ شکل اس طریقے سے پڑھنا اس میں اختلاف کیا ہے موجود ہے اس میں کیا ہے اختلاف موجود ہے اور یہ قوی اختلاف یہ کیا ہے قوی اختلاف ہے اس میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مسحف کو چھونا یہ عورت کے لئے حیض والی عورت کے لئے جائز اور مناسب نہیں ہے اور ان کے اپنے دلائل اس سلسلے میں موجود ہیں تاہم اس سلسلے میں بھی ان علماء کی رائے دادہ مضبوط اور مناسب اور درست معلوم ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسحف کو چھو کر کے پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ نہ چھونے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں لیکن یہی کہا جائے گا احتیاط یہ ہے دادہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ ہو الحمدللہ اللہ تعالی نے الٹرنیٹی بہت ساری کیزے رکھ رکھی ہیں آپ موبائل سے جواز سے اور دوسری جیزوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس لئے اختلاف سے بچتے ہوئے آپ مسحف کو ان حالات میں ان ایام میں ہاتھ نہ لگائے تو بہتر ہے کیا جیسے دوسر علماء نے کہا کہ آپ گلفز وغیرہ کیا ہے لائے یعنی ڈائریک نہ چھوئے یہ احتیاط ہے اس پہ بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے یعنی اگر کوئی عورت کے پاس کچھ نہ ہو معاملہ اور وہ ڈائریک قرآن تو ہاتھ لگا لئے ان ایام میں تو ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑی مجرمہ ہوگی اللہ تعالیٰ کیا ایسا کچھ بھی نہیں صرف احتیاط یہ ہے کہ وہ قرآن کو ڈائریک اگر نہ چھوٹی ہے تو بہتر ہے اس کے بعد اہم مسئلہ ہے ذکر کے مطالق اتفاق ہے کہ ذکر کیا ہے کر سکتی ہی ذکر کیا ہے اگرچہ اس میں قرآن کی آیاتی کیوں نہ آ جائے وہ کر سکتی اس میں اتفاق ہے اگلا مسئلہ آتا ہے جو کافی مختلفی ہے وہ عورت کا ان حالات میں مسجدوں میں داخلہ داخل ہونا کہ کیا کوئی عورت ان ایام میں مسجد میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں داخل ہو سکتی ہے یہ قوی اختلاف ہے اور اس میں اکثر علماء کی رائے ہے کہ عورت گزر سکتی ہے گزرنا سمجھتے ہیں یعنی کراس کر سکتی گزر سکتی ہے اسی طرح سے ضرورت کے وقت جیسے بچہ اس کا بچہ مسجد کے اندر چلا گیا اب کوئی نہیں لانے والا تو عورت جا کے لانا سکتی ان ایام میں یا بہت ضرورت ہے وہ معلماء اور ٹیچر ہے حلقہ پڑھاتی ہے تو اڑا کے پڑھا سکتی ضرورت کے وقت جیسے ابنے باز جن لوگوں نے کا حرام ہے عورت کا مسجد میں آنا ان لوگوں نے بھی ضرورت کے وقت عورت کو مسجد میں ان ایام میں آنے کی اجازت اور اٹھ سکت دی تو ہم دوسری رائے سلسلے میں یہ ہے کہ عورت کا مسجد میں آنے کے مطالب کوئی ایسی دلیل نہیں ہے سریع اور واضح دلیل جس میں منع کیا گیا ہو کہ عورت ان ایام میں مسجد میں نہیں آسکتی ہے اور چونکہ اصل قاعدہ عورت کے مسجد میں آنے کے مطالب کیا ہے یہ بات یاد رہے اصل قاعدہ آپ کے ذنہوں نہ چاہیے اصل قاعدہ یہ کہ رات و دن کے کسی بھی حصے میں عورت کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو یہ سپریم اتھارٹی سے آیا ہوا آرڈر یہ برا حکم ہے اب اگر آپ روک رہے ہیں تو اس لیے اسی ٹکر کی کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے وہ بھی آپ کی طرف نہیں وہی سونی چاہیے جہاں سے یہ آرڈر آئے ہوئے ہیں اب اس سلسلے میں جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ کہ میں جنبی اور حیض والے مرد عورت کے لیے مسجد کو حلال اور جائز نہیں کرتا ہوں یہ نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے بیان کی جاتی ہے سنن ابودہ میں 2-3-2 میں اور ابن خزیمہ میں 1-3-2-7 میں اور بیقی وغیرہ میں موجود ہے لیکن اس روایت کے اندر دو دو رابیوں اور سخت کلام موجود ہے امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے محدثین نے اس حدیث کو غیب قرار دیا ہے اس لئے اس حدیث کی بنیاد پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ روایت غیب اور یہ سب سے سریح روایت ہے سب سے سریح روایت ہے لیکن صحیح نہیں ہے اور جو صحیح ہے وہ سریح نہیں ہے جو صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جو کلیر ہے وہ صحیح نہیں ہے اس وجہ سے اس معاملے کے اندر بھی اصل معاملہ یہ کہ عورت کا مسجدوں کے اندر داخل ہونا ٹھیرنا اور بیٹھنا جائز اور درست ہے اس سلسل میں بہت سارے دلائل موجود یہ وقت نہیں کہ اسے ذکر یہاں کی اکثریت عورت کو مسجد میں ٹھیرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے حرام سمجھتی ہے تو امت کے اندر انتشار اور اختلاف سے بچنے کے لئے پھر آپ یہی راستہ کیا ہے اختیار کریں گے یعنی آپ اس کو جائز اور درست تمجھتے ہیں لیکن امت کے اندر انتشار نہ ہو اس سے بچنے کے لئے آپ پھر کے اپنی عورت کو مسجدوں میں ان حالات میں نہیں لائیں گے ایسا کی اس سلسل میں عثمان بن افان اور عبداللہ بن مسعود میں جو گفتگو تھی کہ منہ کے ایام میں عثمان بن افان قصر کے قائل تھے لیکن وہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو کے ساتھ ہی پڑھی جائیں گی بہر عیس سلسل میں اور بھی مسائل ہے میرے خواہ سے اس کو آئندہ ہفتے ہی میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی بی ادھن اللہ